معروف مصنف آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ ہماری یاداشت وہ ڈائری ہے جو ہم سب اپنے سامنے لے کر گھومتے ہیں تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری یاداشت کمزور ہوتی جاتی ہے یہ سادہ الفاظ میں اس ڈائری کے کچھ صفے بعض اوقات کھو جاتے ہیں یا ہم انہیں کہی رکھ کر بھول جاتے ہیں جو کہ تکلیف دے ہوتا ہے یونیورسٹی آف کالیفورنیا میں ڈائنیوک میموری لیبارٹری کے ڈائریکٹر پروفیسر چرن رنگات ان نیورو سائنس دانوں میں سے ایک ہیں جو یاداشت اور اسے بحال رکھنے پر تحقیق کرتے ہیں وہ اس موضوع پر ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں پروفیسر چرن کے مطابق چار ایسی بری عدات ہیں جن کے باعث ہمارا ذہن چیزیں بھولنا شروع کر دیتا ہے یعنی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے پروفیسر چرن نے وہ تدابیر بھی بتائی ہیں جن کو اختیار کر کے یاداش کی کمزوری سے بچا جا سکتا ہے جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ہماری نیند کا دورانیاں کم ہوتا جاتا ہے اس کے علاوہ کام نوکری مالی علات اور صحت سمیت دیگر مسائل بھی ہماری نیند کے میار کو متاثر کرتے ہیں جوں صحت کے سنگین مسائل جنم لیتے ہیں پروفیسر چرن کا کہنا ہے کہ دماغ کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے وہ اپنے اندر جمع ہونے والے زہریلے مواد کو باہر نکالتا ہے ان میں ایمیلوئیڈ پروٹین شامل ہے جن کا تعلق الزائمر سے ہے یہ نظام رات کے وقت متحرک ہوتا ہے پروفیسر چرن نے دماغ پر تحقیق میں پچیس سال گزارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیند ہماری صحت اور جسم کی بہالی کا کام بھی کرتی ہے اگر ایک شخص کو نامناسب نیند ملتی ہے تو دماغ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اس سے تناؤ کے خلاف برداشت کی سطح بھی گر جاتی ہے لہذا لوگ صحیح طرح کسی چیز پر فوکس نہیں کر پاتے تہم رات کے وقت دماغ نہ صرف زہریلے مواد کو نکالتا ہے اور ایک طرح سے اپنی بیٹری ریچارج کرتا ہے بلکہ یہ آپ کی یاداشت کو بھی ترتیب دیتا ہے ان کے مطابق سوتے وقت یاداشت کے عمل کو دوبارہ متحرک کیا جاتا ہے اور اس عمل کو خواب دیکھنے کی بنیاد سے جوڑا جاتا ہے نیند کی بطولت معلومات باقی رہتی ہے انہوں نے تجویز دی ہے کہ سونے سے قبل فون اور کمپیوٹر استعمال نہ کریں زیادہ کھانا نہ کھائیں اور نہ ہی شراب یا الکوہل والے مشروبات پیئیں اور کیفین سے تو بلکل استنابت کریں تاکہ آپ کو اچھی آرامدے نیند مل سکے جن لوگوں کو رات میں اچھی نیند نہیں آتی تو انہیں دن کے اوقات میں سونے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے دن کے اوقات میں بھی نیند کے ذریعے یاداشت کو بہتر رکھنے کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں آج کی مشکل اور مشروف دنیا میں ملٹی ٹاسکنگ یعنی ایک وقت میں کئی کام سر انجام دینا اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن پروفیسر چرنگ کا کہنا ہے کہ یہ یاداشت کے لیے بہت ہی برا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کا حصہ پریفرنٹل کرٹیکس ہماری توجہ برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے تاکہ ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکیں لیکن یہ صلاحیت متاثر ہوتے ہیں جب ہم مسلسل ایک مقصد سے دوسرے مقصد کی طرف چھلانگیں لگائیں انہوں نے کہا کہ ہمارے دماغ میں نیورانز کے مختلف گروہوں کے بیچ مقابلہ چل رہا ہوتا ہے جو مختلف کاموں میں حصہ لیتے ہیں یہ مقابلہ ہی ہمیں ایک ساتھ مختلف کام صحیح طریقے سے کرنے سے روکتا ہے پروفیسر چرنگ کے مطابق اگر آپ ایک کلاس میں اپنے موبائل پر پیغامات چیک کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ لیکچر کے دوران کیا کہا گیا تھا جب آپ مقاصد تبدیل کرتے ہیں جیسا کہ موبائل فون چیک کرنا تو نیورانز کی توجہ ہٹ جاتی ہے وہ اس دوران یاداشت میں محض کچھ چیزوں کو رکھ پاتے ہیں کیونکہ آپ ایک کام سے دوسرے کام کی طرف جانے سے انہیں ملنے والے حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس سے میموری میں چیزیں نہیں رہ پاتی ہیں تاہم ہر اصول کی طرح اس میں بھی ایک چیز کو استثناء حاصل ہے اور وہ ہے ایسے کام جو ایک دوسرے سے منسلک ہوں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کیک بنا رہے ہیں اور اوون کو پری ہیٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو بنانے میں لگ جاتے ہیں اگر آپ تمام کاموں کو ایک بڑا کام تصور کریں تو آپ اسے کر سکتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ کے خاتمے کے لیے پروفیسر چن کی تجویز ہے کہ دوسرا کام شروع کرنے سے قبل پہلا کام ختم کریں وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے بچیں جو مقاصد سے آپ کی توجہ ہٹاتی ہیں ان کی تجویز ہے کہ جب کوئی اہم کام انجام کیا جا رہا ہو تو اپنے فون کو سائلنٹ پر لگائیں خاص کر ای میل اور میسیج نوٹیفیکیشنز ان کی یہ بھی تجویز ہے کہ کام کے دوران بریک لیں اور اپنی ٹانگوں کو سٹریچ کریں سمارٹ فون پر وقت گزارنے سے ایک اور سوال نے جنم لیا اس کے آج کے نوزجوانوں پر کیا اثرات ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ اس کے مصبت اور منفی نتائج ہیں لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ان سے ایسی عادتیں پنپ رہی ہیں جو یاداشت کے لیے اچھی نہیں ہیں سن دوزار تئیس کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ امریکی نوجوان اور بچے روزانہ پانچ سے آٹھ گھنٹے اپنے سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں سب پاکستانی بچے بھی تقریباً اتنی ہی دیر اپنے سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں آپ کی سوچ کے برقس انسانی دماغ کو اس طرح پروگرام نہیں کیا گیا کہ یہ سب یاد رکھے یہ مخصوص چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے بنایا ہے پروفیسن چرن کہتے ہیں کہ ہمارے اکثر تجربات یا معلومات ہم پہلے ہی بھول چکے ہیں صرف وہ تجربے یا واقعات ہمارے دماغ میں محفوظ رہتے ہیں جن میں غصہ خوف خواہش خوشی حیرانی یا کوئی اور جذبہ ہوئی جذبات سے ہمارے دماغ میں ایڈرینائل سوٹن ڈوپامین اور کوٹسول جیسے کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں یہ کیمیائی مادے ہماری یاد داشت کو محفوظ رکھنے کے لیے سازگار محول فراہم کرتے ہیں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر کے مطابق دماغ میں اس سے کام کو سر انجام دینے میں مدد ملتی ہے خاص کر وہ کام جو بار بار کیے جائیں اور ان میں اچھی قابلیت درکار وہ کہتے ہیں کہ یہ صلاحیت عمر کے ساتھ کم ہو جاتی ہے اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بینک اکاؤن موبائل فون یا ای میل کا پاسورڈ یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ پاسورڈ بدلتے ہیں تو پرانے پاسورڈ والے نیوران نئے پاسورڈ والوں سے لڑتے ہیں ان کے مطابق روٹین کو توڑنا ضروری ہے تاکہ دار رہ سکے پروفیسر شرن کا کہنا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی یاداشت اچھی ہے لیکن زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب انہیں پتا لگتا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ حیرانی کی بات نہیں پروفیسر کا کہنا ہے کہ دماغ ہر چیز یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اندازہ ہے کہ امریکہ میں ایک ہر شخص روستن روزانہ چونتیس جی بی کی معلومات جو کہ گیارہ شہر یا آٹھ گھنٹے کے برابر ہے حاصل کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یاداش کا مقصد ماضی کو یاد رکھنا نہیں یہ ایسا کرنا کرتا ضرور ہے بلکہ اس کا کام ماضی کی اہم معلومات کو یاد رکھتا ہے جو حال اور مستقبل کے لیے آپ کو تیار رکھ سکتے ہیں اچھا اب وہ تجویز کیا دیتے ہیں تجویز ہے کہ کوئی چیز سیکھنے کے لیے رٹا لگانے اس کے لیے کارامت ثابت نہیں ہوتا سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے کوئی یاد وابستہ کریں اور اس سے وہ رد عمل حاصل کریں جو آپ چاہتے ہیں مثلا اگر آپ کا تاروخ کشی شخص سے کروایا جائے اور اس کے چند منٹ بات آپ خود کو چیلنج کریں اور ان کا نام دو رائیں جب گفتگو جاری رہے تو آپ ایسا بار بار کریں ان کوشوں میں جتنا وقفہ ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا مذکورہ چار عداد سے نجات کے علاوہ پروفیسر چند کہتے ہیں کہ یہ عداش بہتر کرنے کے اور بھی طریقے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو لوگ اپنی عداش بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں لیکن وہ کسی گولی یا ویکسین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ قدر آسان ہے اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان مزید عداد کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ مختصر مدت میں بہتر سونے کی کوشش کریں تناؤ سے نمٹنا سیکھیں یا اس کی وجہ بننے بتاتی ہے طویل مدت میں فیرش تھوڑی لمبی ہے کھانا بہت کچھ کر سکتا ہے بیرروم کی ڈائیٹ نے ثابت کیا کہ جب دماغی صحت کو فروغ دینے کی بات آتی ہے تو اس کے بہت اچھے نتائج آ سکتے ہیں جسمانی وزش خاص طور پر ایوکس اچھی ہے کیونکہ دماغ میں کیمیائی مادے خارج ہونے میں مدد کرتے جس سے ذہنی اور یاداشت کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں دانتوں اور سمات کی اچھی صحت بھی ضروری ہے کیونکہ مطالعہ سے بتا چلدا ہے جو لوگ دانتوں کی صفائی کے مسائل سے دو چار ہوتے ہیں جو جو اپنے کانوں کا خیال نہیں رکھتے وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور آخر میں سماجی تعلقات اور نئی چیزوں کی آزمائش جو ہے وہ اس میں انہیں مسئلہ تک پروفیسر کے مطابق اچھی عداد سے لوگوں نے اپنی یاداش بڑھائی اور ڈائمنشیا کے خطرات کو ایک یاداش کا مسئلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو ناظرین یہ کچھ آپ کو تجاویز بھی تھی کیونکہ یہ یاداش کا کام ہونا پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو مین میں بتا دی ہیں لیکن اس میں ایک چیز دوبارہ درہ دیتا ہوں موبائل فون کا جگہ پھر حاضر ہوں اللہ حافظ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس سے اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل جی ٹی وی این این بھی ہے جہاں پر آپ کو کرنٹ افیرز نیوز بولیٹنز سیاسی پروگرامز مذہبی پروگرامز اور ملے گا دیکھنے کو بہت کچھ جو آپ چاہتے ہیں اس لئے ہمارا چینل وزٹ کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ آپ کی محبت آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ سائے کرتا ہے دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے